بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والموسرین وعلى حالی وصحیح اجمعین توجہ کے ساتھ بات سمات کریں کل آپ نے سبق میں پڑھا تھا کیا کہ اگر خبر ذرف باقی ہو تو وہ کیا ہے جملے کے ساتھ اس کو مقدر مانتے ہیں یعنی فعل مقدر نکالتے ہیں اور جملے کے ساتھ اس کو جوڑا آیاتا ہے شبی جملہ وغیرہ نہیں بناتے ہیں میں نے کہا تھا کہ شبی جملہ کو یہاں پہ ہویا کہ لا عمل فرض کر لیا گیا اچھا اچھا ایک بات یہ ہے کہ جب ذرف موجود ہو لغو بنے تو اسی صورت میں کیا ہے افعال عاممہ سے متعلق ہوتا ہے افعال عاممہ کون ہے حاشی میں لکھا ہوگا کہا ہے بھئی چھے افعال عاممہ ہوتے ہیں لکھیں کون کون کہ حاشی میں موجود ہے ذرا دیکھو کہیں ہے لکھا ہے دیکھو بیٹے کون ہے ثبوت ہے وجود ہے حصول ہے چار کنان دیا ہے افعال عاممہ نزدہ عربابی قول کون استو ثبوت استو وجود استو حصول اب کی دامشان نہیں ہوگا لکھو بیٹے کیا ہے کانا یکون کون سے مشتق نکال لیتے ہیں ثبوت سے نکال لیتے ہیں وجود سے نکال سکتے ہیں اور حصول سے نکالتے ہیں وہ طرح ہے اندینہ اندلہ الاسلام ثبوت سے بھی ثبوت سے بھی نکالتے ہیں کون ثبوت وجود اور حصول اب یہاں جو بیان کرنے جا رہے ہیں یہاں سے خبر کی تقدیم کی صورتیں بیان کریں گے جس طرح چار صورت میں مقتدعہ کو مقدم کرنا واجب ہے ویسی کیا چار صورت میں خبر کو مقدم کرنا کیا ہے بہت ایک دام کے فوائد و قواعد کے ساتھ میں بات سنیے گا جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں توجہ کے ساتھ میں عبارت پہلے دیکھ لیے بڑا بڑا اس کے بعد ہم سمجھانے کی طرف جائیں گے وَإِذَا تَضْمَنَ الْخَبَرُ الْمُفْرَدُ مَا لَهُ سَدْرُ الْكَلَامِ مِثْلُ اَيْنَ زَيْدٌ اَوْ كَانَ مُسَحْحِحًا لَهُ مِثْلُ فِي الدَّارِ رَجُلُ اَوْ لِي مُتْعَلِّقِهِ ضَمِرٌ فِي الْمُبْتَدَئِي مِثْلُ عَلَى التَّمْرَتِ مِثْلُ هَا زُبْدًا اَوْ كَانَ خَبَرًا عَنْ أَنَّا مِثْلُ عِنْدِ عَنَّكَ قَائِمٌ وَجَبَ تَقْدِیمُهُ ترزمہ دیکھیں جب خبر مفرد خبر کی تاکت کیل کیا ہے خبر متضمین و ایسی چیز پر جس کے لئے کیا ہے سطرِ کلام ہے وہ صرف اس لئے کیا ہے آئینہ ہے استفاہ میں ٹھیک ہے کون ہے استفاہ میں لکھا ہوگا آشے کے اندر وہ ہوا الاستفاہ ٹھیک ہے نا اس میں ایک ہی صورت نظر آتی ہے متضاہ میں اپنی صورتی اس میں چھے صورتی پانچ نہیں ہے چھے تھی نفی بھی ہے نا اس میں نفی نہیں لکھا ہے نفی ہے چھے صورتیں استفاہ میں شرط ہے زمیر شان ہے لا میں ابتدار کا داخل ہونا ہے تعجب ہے اور نفی ہے لا زیادہ میں فدہ رہے ولا عمرو نہیں مثال ہے نیرکاز میں چھے چیزیں آتی ہیں اس میں تقدیم کیوں ضروری ہے میں نے کہا کہ کیونکہ اولے نظر میں سمجھ میں آ جائے کلام کے نوعیت کیا ہے اس لئے مقتضاہوں کی اگر تے ہیں ہم نے مقدم دیا جاتا ہے اب یہاں بیدے کے خبر کے بارے میں خبر مفرد یہاں مفرد سے مراد کیا ہے بیڑے توجہ سنی ہے مفرد سے مراد وہ اے جو سورتن جملہ نہ ہو کیا ہو سورتن جملہ اے توجہ بیڑے اب کیا پڑھ چکے ہیں کہ جار یا ظرف ظرف میں تین سورت آتی ہیں ایک ہے ظرف حقی کی جو ظرف زمان و مکان ہے اور ایک مجازی کیا ہے جار مجازی کو بھی کہتے ہیں تین چیزوں کو ظرف میں ملی آیتا ہے تو یہ جو ظرف ہے یہ بھی کیا ہے جملہ بنتا ہے یہ بھی یہ کہ آئینہ زہدن زہد کہاں آئینہ دارک کیا ہے خبر نہیں کریں گے کسی سے مقدم ہوگا وہ پھر کیا ہو جائے گا مقدر بنے گا جملہ بنے گا اسی طرح میں کیا رہا ہوں کیا ہو جائے خبر مفرد کیا ہو جائے خبر مفرد سے مراد کیا ہے جو سورتن مفرد ہو سورتن اگر چھے وہ حقیقتاً جملہ ہو یا جملہ نہ ہو ہمارے ہیں اسے آئینہ زہدن آئینہ کیا ہے سورتن مفرد ہے لیکن حقیقتاً میں کیا ہے وہ جملہ ہے کیوں کہ اس کو وہاں متعلق کریں گے کس سے ثابت کون حصول وجود بہرہ جو بھی افعال عام آیا اس سے مراد کیا ہے بھئے اس لئے آپ کو بتا رہا ہوتا کہ اس میں ایک سوال نہ ہو سکے کہ مفرد کہہ رہے ہیں آنکہ کیا ہوتا ہے ظرف ہے کسی سے متعلق ہوتا ہے وہ جملہ بنتا ہے آپ پہلے بتا چکے ہو کیا بتا چکے ہو فَلَاقْسَرْ عَلَحَنْ لُو مُقَدْرُمْ بِجُمْلَةِ کہ یہ مفرد رہا نہیں کہ یہاں کہہ رہا ہے کہ مفرد سے مراد کیا ہے مفرد ہے سورتن اگر چیئے واقعیقتاً وہ جملہ ہی کنے ہو ٹھیک ہے ایک سوال ہو گئی آئینہ زہیدن کیوں مقدم کرنا واجب ہے کیونکہ صدارت کلام کا تخاظہ کر رہا ہے اگر موقع کریں گے تو پھر کیا ہو جائے گا جس کام کے لئے وہ موضوع ہے وضع کے خلاف کرنا تازمائے گا ایک سوال ہو گئی یا کیا ہو مبتدہ او مسحححان یا پھر کیا ہے وہ خبر مبتدہ کو صحیح کرنے والا مبتدہ کا مبتدہ بننے کے قابل کرنے والا ہو ٹھیک ہے یا مبتدہ واقع ہونے کو درست کرنے والا ہو تازمہ بولا ہے مبتدہ 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 یا مبتدہ واقع ہونے کو درست کرنے والا ہو یعنی کیا خبر کو مقدم کر دیں گے تو مبتدہ میں کیا نقالت ہے اب تخصیص کے بعد میں پیچھے پڑھ چکی ہو یہی مثال ہے پڑھے ہو فیدار رجولن ہے کی نہیں ہے یہی مثال تو ہے شاید ہے نا یہی مثال ہے فیدار ہے رجولن تو وہ کیوں ہیں جب فیدار کو مقدم کریں گے خبر کی تقدیم کیا ہو جائے گی لیانا تقدیمہ محقو تاخر یو جیب خاص رکھا مانا ہو جائے گا اور اس طرح سے کیا ہے تخصیص کی صورت پیدا ہو جائے گی تو نقرہ جو رجولن بعد میں آرہا اس کا مبتدہ واقع ہونا درست ہو جائے گا کیا ہو گیا خبر پہلے آ کر کے مبتدہ کو مبتدہ درست مبتدہ واقع ہونے والا بنا دیا صحیح ہو گیا نا تیسی صورت دیکھو پھر اس کو اور سے سمجھنا اولی متعلقی زمیرن فی المتدعی یا خبر کے متعلق کے لیے مبتدہ میں کیا ہو ایک زمیر ہو یعنی جانب مبتدہ میں کیا ہے خبر کے متعلق کا کوئی نہ کوئی ایک کوئی زمیر ہو چھیک ہے یعنی خبر ضمیر کا مرجع بن رہا ہو اور زمیر کس میں ہو مبتدہ کے اندر موجود ہو بہت سنویارے ہیں نا جانب مبتدہ میں خبر کی ایک زمیر ہو ٹھیک ہے مثال پڑھا پڑھ دیکھ لیں بڑھے ایک توجہ ہے اس میں لکھا ہے انہوں نے لی متعلقی ہی میں آگے زمین کمر سے کون ہے خبر ہے توجہ بڑھے خبر کے متعلق ہے توجہ ہی دار مجھے میں ترد دیکھیں جملہ کا لکھا ہے انہوں نے آلت تمرا لکھا ہے آلت تمرا میں دو بارٹ ہیں آلہ اور تمرا ان دونوں کو ملا کر رہے تو اوپر آلت تمرا یہ پورا ملا کر کیا ہے خبر ہے آلت تمرا کے اندر جو آلت تمرا مکمل خبر یہ مقسم کی جگہ رکھو اس کو اس کا ایک بارٹ کیا بن گیا آلہ دوسرا بارٹ کیا بن گیا تمرا آلہ اور تمرا دونوں کو آلالہ ٹکڑوں میں بڑھا دوتے کیا ہو جائیں گے یہ متعلق ہے خبر ہے خبر کیا ہے پورا وہ مجموعہ ہے اس میں آرہا ہے حامل کر کے خبر بنائیں گے تو یہ عبارت کیا رہا ہے کہ وہ متعلقی یعنی خبر کے متعلق پورا خبر نہیں بلکہ خبر کا ایک جوز کیا ہونا ہے آلت تمرا ایسے کیا ہوتا ہے جوز کا تعلق کلش ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے ایسی یہاں پہ یہ موجود ہے جامعے میں لکھا ہے انہوں نے ایسے سمجھ باتا رہی ہے تو خبر کے متعلق کے لئے مکمل خبر کے لئے نہیں خبر کا ایک متعلق کون ہے آلہ اور دوسرا کون ہے تمرا تمرا ایک متعلق کے خبر نہیں اس کا ایک جوز ہے آلت تمرا مکمل خبر ہے ایک کل ہے اس کا پارج جوز کون ہے اس کی زمین کس کے اندر موجود ہے متضا کے اندر متضا کون ہے مسلوہ میں آپ بتا رہے ہیں یہ کیا بڑے یہ مسلوہ بنا دیں گے آپ کیا ممیز زبزن کیوں کیا بنا دیں گے تمیز اصل میں آراب کے لوگ جو نے خضور جب خیال کرتے تھے لکھا ہوگا اس میں تو اس میں ان کو بڑا محبوب تھا خضور کے ساتھ میں کیا ہو جائے مکھن بھی ہو جائے مکھن بھی ساتھ میں ہو جائے تھا سونے بے جیسے میرا مسئلہ ہے کہ کھانے میں آگا کیا ہو جائے فرماں بتا سکتا ہے ہاں یہ ریکوڈ ہو جائے کہ کھانے میں آگا چلو سنجھ میں آگے نا توجہ پیڑے پیشی آپ پرشو کے اوپر سفہ نمبر اس میں پڑھتے تھے آپ متضا کے بیان میں ہم تناہ ساہی بہا فیدہ پڑھے ہو ہم تناہ ساہی بہا فیدار فیدار کو پہلے کر دیں گے آپ فیدار ہی ساہی بہا تو وہ ترکیب درست ہو جائے گی وہ ہی نہیں ہوگی فیدار ساہی بہا آکم ہیں کنڈیشن ہے وہ سورت یہاں پہ دیکھ رہی ہے مسئلہ پیسے بات آئی نہیں آئی ہے وہاں کیوں یہاں پہ بھی وہی لازم آ جائے گا اگر آپ پہلے کردھو گے تو مسئلہ اس سے بشانے کے لیے یہاں کیا کر دیا خبر کے تقدیمیہ بے ضرور ہے کرا تا دی سویج میں آ رہا ہے سویج میں آ رہا ہے جہاں بھی wاجب کہ رہے ہیں تو wاجب کہنا ہے میں تب کیا ہے اگر اس کے خلاف کریں گے تو دککت آئیں گی دککت آئیں گی کیوں بھائی واسم جاں گربا لگ رہا جائے وہ ہاں ہاشے ہاشے بات در بڑھنا پہلے میرا ہاشے سنا ہے بے ہوشہ بات کے بڑھنے کی چیزیں تو اسی کو خوند ہوں گا بعد میں جانتے رہا ہے اسی میں میرے گا چھیک کن سورت ہوگی چوتھی سورت او کانا خابارن ان اننا خبرن نہیں کیا ہوگی اننا یا پھر کیا ہو جائے ہو خبر اننا کی کیا ہو خبر ہو تو کانا اس میں ہوا کہ زمین نکلے اس کا مرض ہے خبر ہے تو خبر کیا ہو اننا کی خبر واقع ہو تو اسی کو مقدم کرنا ضروری ہے کیوں ضروری ہے اسی میں بھیا کیونکہ اگر آپ خبر کو مقدم نہیں کریں گے بعد میں لکھا جائیں گے اننا کی خبر کو تو کیا ہو جائے گا اننا اور اننا کے ترمیان الٹباس ہی نہیں رہے الٹباس ہو جائے گا کیونکہ افتدائی کلام میں کیا آتا ہے بیٹا اننا اننا آتا ہے خبر آگر بعد میں کلنے گا جیسا اندی اندہ کا قائم ان ان تو حمزہ کیا شروع میں یہ لگا جاتے ہیں یہ ہوا لگانے کے بابت بھی ہمارے بہت سارے کیا ہوتے ہیں حضرت طلبہ اکرام وہ کیا پڑھتے ہیں انہ کو انہاں کیا رہتے ہیں انہاں کے مقام کتنے کوئی بتا ہوئی بتا پاؤ گے بھی بتا انہے کے مقام چار ہوتا رکھانے کے بات کالیا اس سے مستحل لفظ کے بعد کتنے پوچھا ہوں کون گھنے نہیں پوچھا ہوں پاچے اور پچھا ہوں گے چلو یہ کنڈیشن اٹھیک ہے ایک بات اور بڑے ایک انہاں جو rare اپنے اس میں خبر سے مل کر کے کیا ہوتا ہے جملہ بنتا ہے توجہیدیاں بٹے لیکن انہاں اپنے اس میں خبر سے مل کر بتا پہلے مفرد جملہ نہیں بنتا بتا پہلے مفرد میں ت Jared یہ کیا لکھا ہے ہاشے میں لکھا ہوگا میرے میں لکھا ہے ھنڈی قیام ہوگا انہ کا قائم انکہ مطب کیا ہوتا ہے کہ یہ ہے بہتا یہ خبر چلیں خبر جو مسطنت ہے مسطنت کو بنا دی iso مذر مسطنت کون ہے ابے قائم ہے مسطنت اس کو بنا دی iso مذر کیا جائے کے قیام اب اس کی الزاوات کسی طرف مسطato کی طرف مسطح کون ہے کعف ہے أنت کا بنا کون ہے أنت کا داخل رون کے بات کعف تاہی نی him خیانتا ہوتا انت خائم آن در آنکر کہتا تو کعف بن کیا اب کیا جائے مارن قیامو کا اندی یہ بنے گا اس کے اسلام میں نے کیا کہا ہندی قیام ہوگا تو انہ جو ہوتا ہے وہ اپنی اسم خبر سے ملتے ہیں کیا ہوتا ہے بتا بھی لے مفرد ہو جاتا ہے یہ سمجھ میں نہیں آئے گا جبکہ انہ کیا ہوتا ہے تو انہ اور انہ میں فرق نہیں ہو کہ التباس ہو جائے گا تو پھر کیا خلافی لاجم آئے گی انہ اسم خبر سے جملائی رہتا ہے اور انہ کیا ہوتا ہے بتا بھی لے مفرد بن جاتا ہے تو اس میں بھی ایک دوستے کے اندر گربری ایک طریقی سے اس کو بچانے کی انہوں نے کیا کر لیا خبر کی تقدیم واجب کر رہا دی یہ چار سو ہوتے ہیں جزا ہے وجبہ تقدیم کیا ہے اس کی تقدیم کیا ہے واجب ہو اب آگے وہ بات آ رہی جو بہت زبادہ سبات ہے توجہ کسا سنیے گا کیا انہوں نے لکھا دیکھو ایک خبر کی کیا ہے بھی ایک مبتدہ کی کئی خبر ہو سکتے ہیں ایک خبر کی جندہ خبر ہے بچے کا دماغ ایک مبتدہ کی کیا ہے متعدد خبر ہے لا سکتے ہو گئے آپ نے پڑھا ہدایت انہوں کے اندر اس میں آپ چاہیں گے تو بیچ میں واوے آتفہ بھی لاسکتے ہیں چاہیں گے تو واوے آتفہ بھی نہیں لاسکتے ہیں بہت تفصیلی کو تم میں بتا رہا ہوں کوئی توجہ سے سنا کیجئے یہاں پہ انہوں نے جو مثال بیان کیا لکھے لکھا وقت یہ تھا عدد الخبر کبھی ایک خبر کیا ہے خبر متعدد ہوتی ہے مثال زیدن عالمون آقیلون مثال سے سمجھ میں کیا تھا توجہ بڑھے مثال سے بات سمجھ میں یہ آتی یہی بات آگے سلکتے ہیں کہ توابے کے بیان میں آنے والی توابے کے بیان میں ذکر کریں کہ خبر ان کے متعدد خبر جب آ جائے ان خبروں کے درمیان اگر حرف آتفہ بلا سکتے ہیں اور نہیں بلا سکتے ہیں نویجہ کا دونوں ہی صورت جائز ہے لیکن یہاں مصنف جو لے کے آئے ہیں عالمون آخرون بغیر آتفہ کے لائے ہیں تو متعدد خبر کے درمیان بہتر یہ ہے کہ کیا لگیا ہے آپ اگر آپ آتفہ کے ساتھ لے کے آتے ہیں تو اس صورت میں کیا ہے وہ متعدد خبر نہیں ہے بلکہ وہ کہاں چلے جائے گا توابے کے بیان میں چلے جائے گا چلے گا ہے ماتو ماتو بلے کی کیوں وہ کنڈیشن ہو جائے گا ایک کول دی بھی سے بات ذکر کیا چلے دیکھو خبر کیا ہوتی ہے متعدد ہوتی ہے جیسے زیدن عالمون آقلون کیونکہ خبر ایک حکم ہے جس طرح سے ایک چیز پر حکم ہے لگایا جاتا ہے اسی طرح کیا ہو جائے گا بھئی لکھا ہے ایک چیز پر کبھی ایک چیز کا حکم ہوتا ہے کبھی 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 کیا ہے مطادد چیزوں کا حکم ہے لگا جاتا ہے سمیسا کہتا ہے گلاس مکو بندہ ایسا ہے یاد بھی نہیں کر رہا ہے بدماشی بھی کر رہا ہے بھئی کیا کر رہا ہے بہت ساری چیزیں ہیں بھئی طلبہ میں ایک ننیشن ہو سکتی ہی نہیں ہو سکتی ہے نائی ڈبل پڑ بھی رہا ہے مستی بھی کر رہا ہے سمجھ جائے دل مستر کافی آنے والا ہے صحابے کافی آنے والے ہیں میری صورت میں زرہ وائے زرب ہو خدم ہے عدم کننے کے لئے جمعہ خراب چلو جو بہدار ہو توجہ سے سنو بیٹے دیو کا بھی ایک بات آئے میں اپنے استاد کی بارے رت کننے کے لئے جا رہا ہوں دیو کو بھی وَقَدْ يَدَزَمْهُنُ الْمُبْتَدَوْ مَانَ الشَّرْتْ فَيَسِهُوَ دُخُولُ الْفَا کتا ٹیم ہوا بھئی پانچنے باقی ہے یہ گفتوں کو بہت دورتا جائے گی ٹیم بعد میں رکھو گئے آپ لوگ چلو جان رہا ہو جائے ہو جائے توجہ سنو چلو کبھی کبھار مُبْتَدَا جہاں نہیں ملے شرط کے معانے پر مشتمل ہوتا ہے متضمین ہوتا ہے مدب مشتمل ہوتا ہے آگے اتنی شاندار جاندار ماندار عبارت لکھا رہے ہیں فَيَسِهُ دُخُولُ الْفَا تو فَا کا داخل کرنا یہ صحیح بہمانے کئی معنے میں استعمال انہوں نے کیا ہے صحیح معنے میں تکیا ہے جائز بھی ہے یعنی منع نہیں ہے ٹھیک ہے لکھا ہے کہاں گا ہاشیہ نمازر آپ پڑھے آپ دیکھو اس میں اپنے پہلے پڑھا تھا کہ شرط کیا ہوتا ہے سبب جی 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 یہ دون ہے اگر تم آو گے تو میں تازیم کروں گا سناو گے تو میں تمہیں نہیں ماروں گا سناو گے تمہیں آجت بھائی سناو گے تمہیں ہم کا نام گے انسار بھائی ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیگر توجہ بڑے اے توجہ دیئے گا صاحب کاویہ نے لکھا ہے کہ جب مبتدہ معنے شرط کو متزمین ہو کاویہ تو نو میرے اس آئے مطل میں لکھا ہے یہ توجہ بڑے جب مبتدہ معنے شرط پر مشتمیل ہو یعنی مبتدہ کندہ شرط کا معنے ہو اور خبر کندہ کیا ہے جزائیت والا معنے موجود ہو ایسی صورت میں فاہ کا داخل کرنا واجب ہے کہ تمہیں انہوں نے لکھا ہے صفحہ نمر 74 کے اندر باقی دیگر لوگوں نے کیا لکھا ہے باقی دیگر لکھا ہے اگر شرط کے اندر سببیت والا معنے لیا جائے کسد کیا جائے توجہ دے مبتدہ معنے شرط پر متزمین ہے اور ساتھ ساتھ میں ہمارا ارادہ بھی ہے کہ ہاں اس کو ہم کیا سببیت والا معنے لیا جائے ابھی شرط کیا ہوتا ہے سبب برا ہوتا ہے نا پہلے بڑھ چکی ہو مبتدہ معنے شرط پر متزمین ہے اور اس سے مراد کیا ہے مندہ کر محصود لے رہا ہے کہ یہ شرط کے اندر یہ سبب کی معنے پر دلالت کرے ایسی صورت میں فاہ کے داخل کرنے کو واجب کرنا جائے توجہ دے کے بڑے تو کیا ہے کسی نے کہا واجب ہے جب آپ سببیت والا معنے لیں گے شرط کے اندر یہ مبتدہ کے اندر تو کیا ہے فاہ کے دخول جزا میں کیا ہے خبر میں واجب ہے بعض نے کہا ہے کہ یہ واجب نہیں جائز ہے بعض نے کہا ہے کہ منع نہیں ہے ان سارے اللہ ہمارے پہاما کے مطابق ایک عبارت دے کے ہے کیا ہے فیسی و دخول فاہ فاہ کے دخل کرنے کے درست ہے جو لوگ کہے واجب ہے ان کے مطابق بھی درست ہے جنہوں نے کیا ہے جائز ہے ان کے مطابق کیا ہے درست ہے کمال کے عبارت ایک نہیں ہے جہاں ہمارے صورت نے کہا کہ واجب ہے تو واجب اس صورت میں ہے جہاں کیا ہو جائے سبب یہ تو ہمارا معنی کا ارادہ کریں گے تب شرط معنی شرط پر متزمین دھو گا چیک ہے مفتدہ معنی شرط پر متزمین ہے ساتھ ساتھ میں ہمارا قصد و ارادہ بھی ہو جائے تب واجب ہے اگر قصد و ارادہ نہ ہو جائے تو واجب نہیں ہے سمجھ رہے بات پتہ ایک بات کہہ رہے ہو گا اس میں آگے کہہ رہے لیکن اس کی رہے ضروری ہے کہ وہ اس میں نمو تدہ جو معنی شرط پر متزمین ہو اس کی نوائیت کیفیت کیا ہونی چاہیے اس کا سلح کیا ہو جائے فیل ہو جائے یا اس کا سلح کیا جائے ذر پر آ جائے یا اس کا سلح کیا ہو جائے نکرہ ہو جو کیا ہو جس کی صفت لائے گئی ہو ان دونوں سے ان دونوں سے مطلب فیل سے یا ذر پر کے ذر سے واجب کیا بیٹے واجب یہ ہے کہ آپ پڑھ چکے ہو گئے شرط کا دخول کام ہوتا ہے فیل پر ہی ہوتا ہے جتنے بھی یہ شرطیں کیا ہوتے ہیں وہ فیل پر بھی تاخل ہوتے ہیں انہوں نے کہا کہ جب مطلب آنے شرط متزمین ہو تو بہتر یہی ہے کہ شرط وہی بندہ جو کیا ہو فیل ہو تو ایسی صورت کیوں نہ پیدا کر لی جائے کہ وہ فیل ہو جائے یا فیل کے کامی مقام ہو جائے ذر پر بھی کیا ہوتا ہے اس میں کیا مقدر نکلتے ہیں آپ استقاہ ہوئے نکلتے ہیں نہیں نکلتے ہیں لیکن یہاں پہ میں بہت بات بتانے جا رہا ہوں توجہ کے ساتھ سنیے گا اوپر تو کیا آیا ہے ما وقع ذرفان فالاکثر حالان میں وہ مقدر بھی جملہ آیا ہے تو وہاں پہ اختلاف صورت ہے اکثر کا قول کیا ہے کہ اس کو وہ مقدر مانا جائے گا فیل کے ساتھ دینے جملہ منا جائے گا لیکن یہاں پہ سب کا اتفاق ہے کہ اس کا جو مطالق نکال جائے گا وہ کیا منے گا وہ شبیر جملہ رہے گا یہاں کیا ہے یہاں سب کا اتفاق ہے تو بچھو دیکھو بڑے صاحبے کافی آئیں بہت دو کی بات بتاتا ہی ہے یہاں کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے یہ بات جامی کے اندر مجھے میں لکھا ہوں ہاں ہونا بالاتفاق اشارہ لکھا ہوں جامی وہ اسم جو معنی شدک کے متضمین کی کنی صورت ہوتی ہے تین صورت میں یعنی اس اسم کے ساتھ میں کیا ہو اس کا سلح آیا ہو یعنی فیل اس کا سلح ہو ٹھیک ہے ایک تو یہی ہے یا کیا ہو ضرب اس کا سلح ہو ضرب کو متعلق منائیں گے کس سے منائیں گے ایک منٹ بڑھے ٹھیک ہے یہاں جو بات بتانے چاہتے ہیں وہ تقریب تھے انہیں کیا ہے بی جملتن فیلیہ شاید جامعہ اندر یہ بارت موجود ہے جملتن فیلیہ اور ضربیہ معاول ٹھیک ہے معاول بی جملتن فیلیہ جملے ضربی جاؤ اس کا سلح یا کیا ہو جملے فیلی جاؤ تو یہاں پہ بھی اتفاق کیا ہے اس کو جو متعلق کریں گے کسی متعلق کریں گے وہ اسی سے کریں گے جو بات بھی سے گزر چکی کیا ہے ماں وقعہ ضربہ فلاحسال نہ ہو مقدم بھی جملتن یہاں کیا ہم مقدم مانیں گے جملائی مانیں گے ٹھیک ہے وہ یہ بارت ترسے ہلٹی ہو گئی ٹھیک ہے تو وہ اس میں جو معنائیں متضا جو معنائیں شرط کو کیا ہو متضمن ہو اس کی تین صورتیں ہیں صلح کیا آیا ہو فیل یا پھر ضرب یا پھر کیا ہو جا ہے یا نقرہ محصوب آؤ جس کی صفت کیا ہو یا ایسا نقرہ جس کی صفت فیل کے ساتھ آئے گئی ہو یا ضرب کے ساتھ بھی مائکزمنٹ کمہ سے کون ہے فیل یا ضرب اب دیکھو کہ مثال ہر ایک کی مثال لے لیں گا دیکھو بڑا پڑ اللذی یاتینی کس کی مثال ہے یہ اس میں اس کا صلح کیا ہے فیل ہے نا اب دوسری مثال لو اللذی فدار وہی ہے وہ فدار لیا ہے جزا کیا ہے خبر کیا ہے فالو ذیرام آ گیا فاتح کے لے کی نہیں دماغ کام نہیں کر رہا ہے اس میں محصول اس کا صلح کیا آ گیا فیلہ کے لے کی نہیں آیا اللذی یاتینی ایک ہو گیا دوسرا کیا ہے ضرب ہے کی نہیں آیا کون مثال ہے اس کی فدار ضرب ہے خبر کیا ہے فالو ذیرام دو کی بات ہو گئی اب نکرہ مصوبہ کی مثال دیکھو وَكُلُّ رَجُّلِنْ ہے نکرہ رجُّلِنْ اس کی صفت کیا ہے فیل ہوا ہے یا پھر ضرب ہونی چیز فیل کہا ہے یاتینی ہے او فدار اے کُلُّ رجُّلِنْ فدار آ گیا فالو دیرام ہو گیا دماغ نہیں آرہا ہے کُلُّ رَجُّلِنْ اس کی صفت کیا لگیا ہے یاتینی یا کُلُّ رَجُّلِنْ فدار عبارت مختصر ہے بات بہت تبلگی کر رہے ہیں کیا ہو جائے گا فالو دیرام یہاں تر بات ختم ہو گئی اب یہ وَالَيْتَالَ آلَا اس سے ملتے جلتی بات ہے پڑھا دوں چھوڑ دوں بس وہ جاتا ہو گیا اس سے ملتے جلتی بات ہے اس سے ملتے جلتی بات ہے سلواللہ حبیر سلواللہ ویلہ ملتے جلتی بات ہے